لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها نحمدوه و نسلی على رسول احل کریم اما بعد کناتو سلفیا کی جانب سے میں ہوں آپ کا بھائی عبدالخالق بٹی محترم دوستو بھائیو آج کی ویڈیو خاص میں اپنے مسلک اہل حدیث بھائیوں کے لیے یہ بنا رہا ہوں اور اہل حدیثوں میں سے بھی صرف ان بھائیوں کے لیے جو بیدتیوں کا دفاع کرتے ہیں جو بیدتیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لقب استعمال کرتے ہیں اور بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ہم تو کہیں گے جی رحمت اللہ علیہ یعنی ان کے نزدیک بیدتیوں کا احترام کرنا یعنی کسی بیدتی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس کی عزت ہے اور جسنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا بھی ایک قول ہے کہ اگر آپ کسی ایسے فوت ہونے والا شخص جو بیدتی ہو اور آپ یہ جانتے ہوں کہ اس کے لیے طرح ہم یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا رحمت اللہ علیہ کہنے سے لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا استعمال نہ کریں ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کریں تو ایسے میرے وہ اہلِ حدیث بھائی جو اپنے اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم بیدتیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کریں گے ان کا دفاع کریں گے اور صرف رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ ان کے دفاع میں لمبے لمبے مضمون کچھ فیس بک کی مفتی فیس بک کے مشہور کالم نگار کہلے ان کو اپنے مضمون لکھتے ہیں ان بیدتیوں کے دفاع میں اور رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آج صرف ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسے بھائیوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کے سامنے سورہ الرساہ پانچمہ سپارہ اس کی ایک آیت پڑھوں گا جس میں اللہ رب العزت ترشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَأَهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا محترم دوستو اب اس کا ترجمہ بتا کیا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّرَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب تحقیق تمہارے لیے یہ میں نے کتاب میں بات اتار دیا یعنی قرآن مجید میں یہ میں نے لکھ دیا تمہارے لیے کیا لکھ دیا ہے اذا سمئے تم کہ جب تم سنو آیات اللہ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا کہ جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو یا استحضا ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے جب اللہ کی کسی مجلس کے اندر بڑی اہم بات ہے صرف واللہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خدا رہا ہمارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول کی شریعت کے حوالے سے جس طرح صلف صالح ان کے اندر غیرت ہوتی تھی اتنی ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ اللہ والوں سے پیار اور اللہ کے جو دشمن ہے اللہ کے رسول کے جو دشمن ہے جو دین اسلام کی امارت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں بدعات پیدا کر رہے ہیں دین اسلام میں ان سے نفرت ہونی چاہیے تو ایسے لوگوں کے لیے نا ہمارے دلوں میں بھی آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بدتی لوگ ہیں جو دین کے در نئے نئے کام شامل کر رہے ہیں ان کے لئے محبت نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کہ تم نے کیا کام کرنا ہے جب اللہ کی آیتوں کا مزاق ہو جب اللہ کی آیات کا انکار ہو جس مجلس میں تو کیا کام کرنا ہے ان کی حمایت کرنی ہے ان کا دفاع کرنا ہے نہیں فلا تکعودو معاہم تم لوگوں نے ان کے ساتھ نئی بیٹھنا اٹھ جانا ہے ادھر سے اس مجلس سے نکل جانا ہے جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا استحضاء ہو اور آج ہم کیا ہماری کیا صورتحال ہے جس مجلس کے اندر اللہ کی توحید کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے گستاخیاں کی جا رہی ہوں صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے صحابہ کی شان کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہوں ہم وہاں پر جو ہے نا وہ گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اتنا ہی یہ ہم بس اسی چیز میں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ٹی وی پہ بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے میرے لئے تو اتنے ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تَكُعُدُوا مَآَهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيْسِ نَغَيْرِ کہ تم نے وہاں سے اٹھ جانا ہے اس مجلس سے مجلس چاہے ٹی وی والوں نے بلائی ہو مجلس چاہے صدر صاحب کی ہو وزیر آزم کی ہو مجلس چاہے بڑے کسی چودری وڈیرے کی ہو کوئی بھی مجلس ہو جس مجلس میں اللہ کی توہین ہو اللہ کے رسول کی توہین ہو صحابہ کی توہین ہو مزا کیا جا رہا ہو قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اس مجلس کا مقاطعہ ہونا چاہیے بھائی کاٹ ہونا چاہیے کتنی دیر تک حتی یخوضو فی حدیثین غیری یہاں تک کہ دوبارہ وہ اپنی اصل بات کی طرف لوٹ آئیں یہ بڑے ایک امام مشہور گزرے آئیں امام بغوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہے سلف سالحین سے سلف سالحین سے ہم نے یہی چیز دیکھی ہے صحابہ سے تابعین سے تبا تابعین سے اہلِ بدت کے ساتھ اہلِ بدت کے ساتھ نہ وہ محبتیں رکھتے تھے نہ ہی وہ ان سے کلام کرتے تھے نہ ہی ان سے مناظرے کرتے تھے یہ لفظ بھی ہے اہلِ بدت کے ساتھ مناظرے نہیں کرتے تھے امام ابن سرین کے حوالے سے صحیح قول بتانے لگا ہوں آپ کو ہم کہتے ہیں نا جہاں ہم سلف ہی ہیں تو ہم اپنے علماء سلف ان کے اقوال بھی ہم سامنے رکھا کریں کہ ہمارے علماء سلف بدتیوں کو رحمت اللہ اللہ کہتے تھے یا ہم بدتیوں کے ساتھ کسر ویا رکھتے تھے امام ابن سرین کے پاس ایک آدمی آیا ان کی مجلس میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ جی قرآن مجید کی آیت میں نا یہ بات اس طرح لکھی ہے امام ابن سرین کہتے ہیں میرے سامنے قرآن نہ پڑھ کہنے لگا جی حدیث اس طرح ہے فلان حدیث اس طرح ہے کہنے لگے میرے سامنے حدیث بھی نہ پڑھ جا وہ پھر بیعث کرنے لگا نا امام ابن سرین رحمت اللہ اللہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں کہ تُو اس مجلس سے جاتا ہے یا میں اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جاؤں اس کے بعد ان کے پھر شگردوں نے اس آدمی کو نا اس مجلس سے نکال دیا بعد میں شگرد ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں شیخ استاد محترم وہ تو قرآن کی بات کر رہا تھا وہ تو کہتا تھا کہ حدیث یہ ہے وہ کہنے لگے کہ تم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو پیش کر کے ان کی طویلیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور یہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی مرض پیدا کر دیتے ہیں ہم ان اہلِ الہواء یہ جو ہے نفس کی پیار بھی کرنے والے اہل و رائے اور اہلِ بدت ہم ان کے ساتھ بات کرنا بھی مناظرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ تو تھا ہمارے سلف کا طریقہ تو یہ اس طرح یعنی بدتیوں سے اس طرح نفرت ہونے چاہیے چہے جائے کہ ہم ان کے خلاف عوام کو یہ شعور دیں کہ بھائی بدتیوں میں یہ خرابی ہے بدتیوں میں یہ خرابی ہے بدتیوں سے بچ کرو ہم الٹا بدتیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لقب لگانا شروع کر دیں ہم اپنے نوجوان آنے والی نسل کو کیا سبق دیں گے وہ کیا سمجھیں گے جو مسئل ہے نام لینے کے بغیر بھی بات سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر اسرارحمد صاحب مولانا مدودی صاحب بڑے مشہور اس وقت مفقر گزرے ہیں ہمارے قریب کے دور میں اور بدات تو ان کے ہاں عام تھیں بدات نماز بھی بدت نکا کے شادی طلاق کے مسائل کے معاملات میں بھی بھی بدات کو ماننے والے تھے بدتی تو تھے ہی تھے ان کے تو عقائد میں بھی خرابیاں تھی سلف سالین تو بدتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتے تھے یہ بدتی تو بڑی دور کی بات مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار کے عقائد کے حوالے سے آپ سارے ساتھی جانتے ہیں وحدت الوجود عقیدے کے قائل تھے یہ دونوں صوفی عقیدہ رکھنے والے شرکی عقیدہ رکھنے والے ان کے اوپر تو فتوی دوسرے لگتے ہیں ہم تو پھر بھی کہتے ہیں چلو مشرق نہ کہو سہی مثال ایک مثال دے رہا تکفیر نہ کرو کسی کی تو ہم بدت کے درجے کو تو مانتے ہو نا تو بدتیوں کے حوالے سے ہمارے سلف سالین کا کیا طریقہ تھا ایک امام صاحب کے پاس نے ایک شگیرد آیا تو اس شگیرد کے بارے میں دوسرے شگیردوں نے کہا کہ جی حضرت صاحب یہ جو ہے وہ یہ اہلِ بدت یہ بددیوں کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھتا ہے امام صاحب نے فرمایا اس کو اٹھا دو ادھر سے آج ہمارا کیا نظریہ ہم کہتے ہیں یار نہیں چلو کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے نا ہماری مجلس میں چلو کچھ سیکھ کے ہی جائے گا نا سلف سالین کا یہ طریقہ تھا کہہ دیتے کہ اس کو بدتی کے ساتھ جو جا کے بیٹھتا ہے نا اس کو ہماری مجلس سے اٹھا دو کیوں کہ اس نے حق اور باطل کو برابر کر دی ہے یہ بدتیوں کے پاس بھی جاتا ہے ہمارے پاس بھی آتا ہے ہم اس کو یہ برابری نہیں کرنے دیں گے یا ادھر یا ادھر یا سنگ ہو جا یا موم ہو جا انہوں نے اس کو مجلس سے اٹھا دی یہ تھے ہمارے اصلاف ایک بزرگ تھے ان کے وقت کے امام تھے ان کے دور میں ایک بدتی فوت ہو گیا اس کا نماز جنازہ ہوا بڑا مشہور جنازہ بڑی کثیر تداد میں لوگ آئے تو امام صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے جنازے میں گئے لوگ بڑے حران ہوئے کہ یہ بدتی کا جنازہ آ اور یہ امام صاحب بھی آگے امام صاحب نے ادھر جا کے لوگوں کو کہا بھئی میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں اس بدتی کی نماز جنازہ نہیں پڑنا چاہتا وہاں پر جا کے نماز جنازہ نہ پڑی العلان لوگوں کو بتا کے پھر واپس آئے آج ادھر بڑے عرام سے ہم گھروں میں بیٹھ کے ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں بدتیوں کے لئے جو اللہ کے رسول کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی تقریروں سے جنہوں نے اپنی تحریروں سے ہزاروں نے لاکھوں نوجوانوں کو اور کون سے نوجوان ہمارے مسلک اہل حدیث کے نوجوانوں کو اقائد خراب کیے ان کے ذہنی ان کی سوچیں نظریات خراب کیے جن کی تحریروں نے اور ان کے لئے ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ جی ان کی بخشش فرمائے رحمت اللہ علیہ مولانا مدودی صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بدعت کا جو ہے وہ اتنا فروغ دیا ہمارے معاشرے میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے اکثر کئی ویڈیو بھی آئی ہیں جیسے میں وہ کہتے ہیں علیہ الان کہ میں فقہ حنفی کا ماننے والوں اور اہل حدیث کو انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ بدترین فرک ہے تو ہم پھر بھی اتنا وزیز ظرف رکھیں ہم کہیں کہ نہیں جی وہ بہت اچھے بہت بڑے عالم دین تھے بڑے لوگوں کو انہوں نے رائے راست پر لے کہا ہے جی بڑا قرآن کا کام کی ہے ہمارے اہل حدیث علامہ ایسے کہتے ہیں ہمارے اہل حدیث اب میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے اپنے مدرسوں کے اندر اہل حدیثوں نے اپنے مدرسوں کے اندر الہدا انٹرنیشنل جو اخوانیت کے نظریہ کی قائل مدودی کے ماننے والیاں یہ دونوں بینے ڈاٹر فرت آشمی اور نگت آشمی جن کے گار کے اندر ملانا مدودی کا پرنٹنگ پریس لگا رہا جن کے والے سب سرگودہ کے امیر تھے جو ان کے نظریات سے متاثر ہیں ان کی بہنوں کے آج کون سا مدرسہ ایسا خالی اہل حدیثوں کا جنہوں نے اپنی عورتوں کے مدارس اپنے مدرسوں میں نہیں کھولے ہوئے الہدا کے اور ان کے پروگرام نہیں کراتے اور ان کا یہ حال ہے ان کا ہمارے کئی دوستوں نے یہ جنور واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ زہر کی نماز کا وقت ہوا تو ڈاکٹر فرد حاشمی کی طرف سے بیجی گئی تقریر کرنے والی جو عالمہ تھی انہوں نے کہا ہم جماعت نہیں کروائیں گے بلانے والی ساری اہل حدیث عورتیں تھی انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہنے لگیں یہاں پر بریلیوی بھی آئی ہیں دیوبندی بھی آئی ہیں تو جب ہم پھر رفل ویدیان کریں گے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل حدیث ہیں اور ہم یہ شو نہیں کرانا چاہتے کیوں ہم اہل حدیث ہے ہی نہیں یہی وجہ ہے نا پھر تو خدا رہا لوگوں سمجھو اس بات کو آج میں نام نہیں لوں گا ان علامہ ماں کا کہ جنہوں نے اپنے مدرسوں کے اندر الحدہ انٹرنیشنل کے مدارس کھولے ہوئے ہیں تبلیغ ان کی ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی انڈرگراؤنڈ تبلیغ ہو رہی ہے جو لوگ اہل حدیث کہلوانا پسند نہیں کرتے سرعام جماعت نہیں کرانا پسند کرتے کہ لوگ ہمیں کہیں اہل حدیث نہ سمجھ لیں تو اہل حدیث ہو آپ کو کیا ہو گیا پھر آپ خواب خواہی ان کے وکیل بنے ہو گئے ہیں تو بہرحال جو ایک ایسا اتنا بڑا گروہ اخوانیت کا تاکٹر اسرار مدودی جنہوں نے ہمارے ہزاروں نوجوان اپنے لٹریچر کے ذریعے تقریروں کے ذریعے گمراہ کر دیئے ہوں اور ہم ان کے لئے رحمت اللہ علیہ کا لقب استعمال کریں اور ہم زیادہ باد نہیں میری بات زیادہ لمبی ہو جائے گی پہلے تو میں نے قرآن مجید کی قائد پڑھی نا کہ ان کی مجلسوں سے بچا جائے دوسری میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں اور حدیث پڑھ کے میں بعد کو ختم کروں گا یہ حدیث صرف ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو بھائی ان بدتیوں کو میرا ان بدتیوں سے مراد العلان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص نہ کوئی اس میں اہل حدیث اپنا نہ یہ میرا دیوبندی میرا اس موضوع سے جو ہیں وہ مقصوص لوگ دیوبندی بھی نہیں ہیں بریلوی بھی نہیں ہیں میری اس گفتگو سے مراد صرف اور صرف بدتیوں سے مراد ڈاکٹر اسرار اور مدود دی ہیں اور یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن کے اوپر دیوبندیوں کے علماء کے بھی فتویں ہیں کتنی عجیب بات ہے آج اہل حدیث جن کا دفاع کر رہے ہیں نا دیوبندیوں کے علماء کے بھی فتویں ہیں کہ مدودی گمراہ انسان تھا ڈاکٹر اسرار گمراہ انسان تھا مدودی اپنا دیوبندیوں کے بھی فتواجات موجود ہیں لیکن اہل حدیثوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا کہ ان بدتیوں کے دفاع میں مضموع لکھے جا رہے ہیں رحمت اللہ لکھے کہا جا رہا ہے اور اب حدیث سن لیں جو شخص بدتی کو رحمت اللہ لکھے اس کا لکب کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر اللہ کے رسول کا فتوہ کیا ہے یہ اب حدیث سن لیں بخاری شریف کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کتاب الفرائض کے اندر ہے باب ہے کہ ایسا وہ غلام جو اپنے مالوں کو چھوڑ کے دوسرے اپنے مالک کے ساتھ موالات کرے اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی سواء اور کوئی کتاب نہیں سواء اس کے کہ انہوں نے پھر انہوں نے ایک ورکہ نکالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ورکہ نکالا کہنے لگے یہ ہمارے پاس ایک ورکہ ہے جس کو ہم پڑھا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو اس کو نکال کے دیکھا اس میں تین باتیں لکھی ہوئی تھی زخمیوں کے حکام مونٹوں کے نصاب وغیرہ راوی نے کہا اس میں یہ لکھا ہوا تھا مدینہ طیبہ عیر سے لے کر سور تک ہے یعنی اللہ کے رسول کی یہ ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ حرم ہے حرم یعنی اس کا حدود حرم ایک خاص جو ہے وہ ایک حلقہ ہے طائب سے اتنے کلومیٹر مسجد آئیشہ سے اتنے کلومیٹر ذو الحلافہ سے اتنا تو یہ جو ایک حلقہ جیسے بیت اللہ کا حرم کا ہے آپ نے فرمایا میں بھی مدینہ کو مسجد نبوی کے اردگرد جو اللہ کا ہے اس کو حرم مقرر کرتا ہوں اس میں بھی وہی حکام ہیں جو بیت اللہ کے حرمت والے معاملات ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایر پہاڑ سے لے کے سور پہاڑ تک اور اس کے آگے آپ نے فرمایا اب اگلی بات سننے والی ہے بھائی جو بیدتیوں کو پناہ دے جو بیدتی کا احترام کرے احترام سے مراد رحمت اللہ کے جو بیدتیوں کا دفاع کرے پناہ دے اب سنے ذرا فتوہ کیا ہے یہ حدیث یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ لیں گے کتاب الفرائد بخاری شریف فتوہ سن لیں جو خامخوا صرف چند لوگوں کی خواشوں کے اوپر چند لائک کی خاطر چند ووٹوں کی خاطر جو لوگ گمراہ لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایر اور سورتہ کی یہ پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان مدینہ حرم ہے جو کوئی نئی بدت نکالے او آوہ مہدسن او آوہ مہدسن جو کوئی بدتی کو پناہ دے فعلیہ لانت اللہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو والملائکتی فرشتوں کی لانت ہو والناسی اجمائین سارے لوگوں کی لانت ہو لا یکبل منہو یوم القیامت صرف والعدل قیامت والے دن نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کی نفل قبول ہوگا آگے دوسری بات کہ غلام جو ہے اگر وہ دوڑ جائے دوسرے غلام کے اپنے دوسرے مالک کے ساتھ موال یعنی سودے بازی کرے اس کے اوپر بھی اسی طرح لانت تیسری بات یہ کہ جو کوئی مسلمان کا جو اہد ہے کسی مسلمان کو کوئی پناہ دیتا ہے اس کی کوئی وہ اس پناہ کو توڑے اس کے اوپر بھی اسی طرح لانت فرشتوں کی لوگوں کی لانت ہو تو یہ بھئی حدیث ہے اب اس حدیث کے تیت ہم بدتی کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے انسان کے اوپر بڑے آرام سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بدتی کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں نا دفاع کر رہے ہیں نا بدتی کا اس کے اوپر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور سارے لوگوں کی لانت ایسے شخص کے اوپر لیکن ہم تو پھر یہ تو میں حدیث بتا رہا ہوں ہم پھر بھی ہاتھ نرم رکھتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی ہمارے اوپر فتوہ بازی کرنے سے باز نہیں آتے ہم نے آج تک نہیں کبھی کسی کو یہ کہا یعنی اگر کوئی ہمارا بھائی کسی بدتی کے دفاع میں لمبے جوڑے مضمون بھی لکھے اور ان کے دفاع کے اندر جنب وہ العلان یہ کہے کہ جی ہم تو ان کو رحمت اللہ کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے اوپر لانت تک نہیں کی حدیث کے اندر جو گھو موجود ہے حدیث کے تحت آپ اس کو لانتی کہہ سکتے ہیں صرف اتنی لانت نہیں کہ میری لانت ہو اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت سارے لوگوں کی لانت لیکن ہم نہیں کریں گے ہم پھر بھی خموش رہتے ہیں لیکن لوگ لوگوں اتنی زبانیں اپنے ان کی بندوق ہو جاتی ہیں گولیاں جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے نا لوگوں کی زبانیں ہمارے حوالے سے اس طرح ہیں لوگ جنب فتوہ بازی شروع کر دیتے ہیں یہ جو تکفیری ہیں یہ فلاہ ہیں یہ فلاہ ہیں اور بھائی کوئی تکفیری نہیں ہم تو پھر بھی خموش رہتے ہیں ہم فتوہ بازی نہیں کرتے لیکن ہمیں صرف اپنے مسئلہ کی غیرت ہے مسئلہ کی حمایت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارہ اپنے ان نوجوانوں کو بچالو اپنے اس نئی نسل کو بچالو کہ جو فکری طور پر اغواہ ہو رہی ہے جو آج اپنے ہیرو یہ یوتھ کلب یہ ایسے نہیں بن رہی یہ یوتھ کلب وغیرہ یہ یہی وجہ ہے کہ اب علماء نے جو کام کرنا تھا جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ نوجوان نسل جنہوں نے زیادہ کام کیا ہے ان کی طرف یہ راغب ہو رہے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے معاشرے میں اور اگر وہ بھی کیسے جب ہمارے علماء یہ کہیں گے اے ڈاکٹر صاحب نے بہت کمال کام کیا ہے بڑے ایک مشہور پجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہے ان کی آن لائن ویڈیو موجود ہے کہتے ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کام کر دیا اور کسی نے کیا ہی نہیں تو پھر اہلِ حدیث کے نوجوان کدھر جائے گا ہماری مساجد کے اندر علماء ہی وہ بلائے جا رہے ہیں جو آکے درسوں کے اوپر آکے بیٹھ کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے یوں کہا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے یوں کہا انہوں نے یوں کہا ان کا آدھا درس ہی ڈاکٹر اسرار اور مدودی کے اوپر ہوتا ہے مسجد اہلِ حدیث کی سٹیج اہلِ حدیث کا عوام اہلِ حدیث کی اور طریفیں جو ہیں وہ بدھتی لوگوں کی تو خدارہ اپنا موقف درست کرو اپنی اس نوجوان نسل کی تربیت کرو ان کو عقیدہِ تحید علماءِ صلف سے جڑو علماءِ صلف تو ایسے تھے کہ آپ نے ہمارے ایک مشہور امام عزائی ان کے پاس نا ایک بدھتی آگیا بدھتی تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ اور اس کو مجلس سے نکال دیا گیا ان کے شگردوں نے کہ اس کو نکال دو اور انہوں نے پھر ایک ساتھ بات کہی اور انہوں نے کہا میری بات سنو اگر ایک مثال ایک نصرانی آ رہا ہو عیسائی مذہب والا آدمی آ رہا ہو ایک بدھتی آ رہا ہو میں اس راستے کا انتخاب کروں گا جس راستے میں عیسائی جا رہا ہے بدھتی کے ساتھ نہیں میں چل سکتا آج بدھتیوں کے ساتھ اللہ معافرمائے چلنا پوری کی پوری نوجوان نسل گمراہ اغوا کر لیا انہوں نے اور ہم پیچھے سے جو ہیں وہ ہم تعلیمیں لگا رہے ہیں ہم بڑے خوش ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ کلب بن گیا فلان یوت کلب بن گیا فلان فلان ہم خوش ہیں ہمارے علماء سلف تو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک طرف عیسائی ہو عیسائیوں کے ساتھ چلیں گے بدھتیوں کے ساتھ نہیں چلیں گے اور آج بدھتیوں کے ساتھ جناب پورے شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تاون جاری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے بھئی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق فہم کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العزت